بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھلی جاتا ہے اس لیے اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا ہمیشہ دعا کرتے رہو اگر اس کو تمہارے ہاتھوں کو کھالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہیں سکھاتا تیو مضبوط انسان کون ہوتا ہے مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو پوری طرح سے ٹوٹنے کے بعد بھی اپنے اللہ پر پورا بھروسہ رکھے کہ وہ اللہ ہے نا وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا بے شک السلام علیکم ایویون میرا نام ہے نور اور آج جو میریکل سٹوری میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی یہ لاسٹ ایر عید کی میریکل سٹوری ہے بہت ہی پیارا اور خوبصورت موجسہ ہے جو میرے دل کو بھی چھو گیا بے شک جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پورے ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ جب بڑھتا ہے آجزی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں حتی کی جاکتے آنکھوں سے اس کو اپنی محبت کے نظارے بھی دکھاتے ہیں سب سے پہلے میری طرف سے اور تمام میرے جتنے بھی رونہ کے درود کے میمبرز ہیں ان کی طرف سے میرے سبھی فالوورز کو عید کی بہت بہت مبارک بات اللہ تعالیٰ اس عید کو سلامتی والی خیر و آفیت والی اور برکت والی عید بنا دیں ہم سبھی کو بہت ساری خوشیہ نصیب کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت بہت کامیاب کریں آنے والی آفاز سے بلیاز سے مسئبتوں سے پرشانیوں سے ہمیشہ محفوظ رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہماری سب کی جائز دعاوں پر کن فرما دیں آمین سممہ آمین اور آج کی میڈیکل سٹوری ذکر کرنے سے پہلے میں ایک بات اور یہاں پر کہنا چاہوں گے اگر آپ میں سے کسی کو اپنی میڈیکل سٹوری یا اپنی زندگی کا کوئی خاص عمل ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کرنا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں میں نے اپنی انسٹرگرام آئی ڈی اور اپنا کانٹیکٹ نمبر منشن کیا ہوا ہے آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں صدقاء جاریہ کی نیت سے یہ میرے ایک بھائی کی سٹوری ہے تو شروع کرتے ہیں جی آج کی میریکل سٹوری میری فیملی دوسری سٹی میں رہتی تھی اور میں جاب کی وجہ سے دوسری سٹی میں رہتا تھا جہاں پر رہتے ہوئے مجھے کافی ایرز ہو گئے تھے اپنی پاسک میں میں بس اتنا جانتا تھا کہ اللہ ہے اس کے نبی رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مجھے کچھ نہیں پتا تھا یا میرا دین اسلام کیا ہے مجھے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا تھا بس صرف مجھے اتنا معلوم تھا کہ اللہ تعالی ہیں جنہوں نے مجھے پیدا کیا ہے اور انہوں نے ہی اس دنیا کو بنایا ہے حلاقی میرے امی ابو جو ہیں وہ بھی نمازی ہیں لیکن میں اللہ تعالی کے محبت سے اور دین سے بہت زیادہ دور تھا یہاں تک کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ حرام ریلیشنشپ میں بھی کافی عرصہ گزار دیا لاسٹ ائر رمضان سے پہلے پانچ سال کے بعد اس لڑکی سے جو میرا بریک اپ تھا فائنل والا وہ ہو گیا اور اس سے بریک اپ کے بعد میں بلکل ٹوٹ کر رہ گیا بلکل بکھر گیا اور اندر سے بہت زیادہ تکلیف میں آ گیا کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں مجھے دل میں یہ احساس تھا کہ میں بہت زیادہ گنےگار ہوں کیونکہ میں نے بہت زیادہ گناہ کیے تھے اپنی زندگی میں شاید کوئی انسان گمان نہیں کر سکتا کہ میں نے کتنے گناہ اپنی زندگی میں کیے ہوں گے اس سب کی وجہ سے میرا موٹ جو تھا وہ کافی چڑچڑا تھا مجھے کسی سے بھی بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا رمضان آنے میں ابھی ایک سے دو ہفتے باقی تھے میرے آفس میں جو میرے ساتھ کام کرتا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ رمضان آنے والے ہیں تم روزہ رکھو گے بہت زیادہ چھڑچڑے موٹ میں عجیب طریقے سے جواب دیا کہ نہیں رکھوں گا روزہ چل اور ہماری بات ختم ہو گئے اس کے بعد رمضان آ گئے میں نے پہلا روزہ رکھ لیا اور دوسرا روزہ بھی رکھ لیا مجھے نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی اور میسیج بتاؤں تو مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا کیونکہ مجھے بھوک اور پیاس روزے میں نہیں لگ رہی تھی تب تک ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اچھا جس سٹی میں میرا آفس تھا وہاں کا جو کلائی میٹ ہے وہ کافی زیادہ ٹھنڈا رہتا تھا اس لئے وہاں پر اور بھی زیادہ جو روزے کا احساس تھا وہ نہیں ہوتا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ سے میں نے چھبیس روزے پورے رکھ لیے الحمدللہ اور مجھے بالکل بھی احساس نہیں ہوا اس کے بعد میں ٹرائبلنگ میں تھا اس وجہ سے میری کچھ روزی جو تھے وہ چھوٹ گئے تھے کیونکہ میں اپنی سٹی عید سیلیبریٹ کرنے فیملی کے ساتھ واپس آ رہا تھا اب میں اپنی سٹی جب واپس آ گیا اور عید والے دن جب میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے گیا عید کی نماز میں مجھے اتنا زیادہ رونا آیا کہ میں آپ لوگ کو بتا نہیں سکتا میری آکھیں آسموں سے بھر گئیں اور میرا دل جو تھا وہ بس اللہ کو پکار رہا تھا اور اس دن میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پایا لوگ نماز پر پڑھ کر اپنے گھر جا رہے تھے اور میں اللہ تعالیٰ سے جو تھا وہ گفتگو کر رہا تھا اپنی نظروں کو چھکائے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جو تھا وہ پکار رہا تھا میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری گلتیاں بتائیں اپنے سارے گناہ بتائیں اپنے دل کی ایک ایک فیلنگ شر کی ایک ایک ٹائم پر جس ٹائم پر میں نے جو کام کیا تھا سب کچھ میں نے اللہ تعالیٰ کو جو تھا وہ اس دن بتایا میں نے کہا یا اللہ میں بہت تکلیف میں ہوں بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوں مجھے ڈپریشن سے نکال دیجے مجھے سب سے نکال دیجے میں نے کہا اللہ تعالیٰ آج تو عید کا دن ہے سب بڑے اپنے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں اور آپ تو مجھ سے بڑے ہیں نا آپ نے مجھے بنایا ہے آپ تمہیں جو پیدا کرنے والے ہیں تو آپ مجھے عیدی کے دن عیدی میں معافی دے دیجئے زیادہ تو میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا صرف رو رہا تھا لیکن یہ ورٹس میں نے اللہ تعالیٰ سے کہے اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ میرے مالک ہیں اگر آپ نے مجھے عیدی میں معافی دے دی تو مجھے پتا چلنا چاہیے کہ آپ نے مجھے عیدی میں معاف کر دیا تو آپ عید کے دن سب ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں نا تو آپ بھی مجھے گلے لگا لیجئے اور مجھے ایسے گلے لگانا کہ مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ آپ نے مجھے معاف کر کے اپنے گلے لگا لیا اس طرح سے میں نے خوب ساری دعا کی اور اس کے بعد اپنی آنکھوں سے آسوں کو ساف گیا اپنے موں کو ساف گیا اور اپنے گھر کی طرف آ گیا میری عادت ہے کہ عید کے دن جب بھی میں گھر میں آتا ہوں تو آتے ہی اپنی ماں کے سب سے پہلے پیر چھوتا ہوں چاہیں عید ہو یا بکرہ عید ہو اور اس دن بھی میں جیسے ہی گھر پر آیا میں نے آتے ہی سب سے پہلے اپنی امی کے جو تھا وہ پیروں کو چھوا اور میری امی نے جو تھا وہ مجھے سینے سے لگا لیا اور وہ مجھے سینے سے لگا کر رونے لگی اور بہت ساری دعائیں دینے لگی کیونکہ جب میں بہار دوسری سٹی میں رہتا تھا آفس میں جاب کرتا تھا تب میری امی میرے لئے بہت ساری جو تھی وہ دعائیں کر دی دیں کیونکہ میری امی کو بھی پتا تھا کہ میں حرام ریلیشنشپ میں ہوں تو میری امی اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کر دیں دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹی کو جو ہے وہ واپس میرے پاس لے کر آج ہے اللہ تعالیٰ میرے بیٹی کو جو ہے وہ سمال لے اس کے بعد جب امی اور میں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روئی تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ ٹھیک ہے اب امی میں جاتا ہوں بڑے پاپا کے پاس سب کے پاس سب کو سلام دعا کر کر آتا ہوں اور یہ بول کر میں وہاں سے چلا گیا اس کے بعد میں فرسٹ فلور سے نیچے ڈاؤن فلور پر آیا تھا تو آن دے سپوٹ مجھے اگدم سے ایسی آواز آئی کہ کسی نے مجھ سے آ کر کہا کہ لو جی تم نے کہا تھا نا کہ ماف کر دو تو تم کو ماف بھی کر دیا اور اپنے گلے سے بھی لگا لیا کہ بعد میں آن دے سپوٹ وہیں رک گیا اور چاروں طرف گھوم کے دیکھنے لگا کہ کون تھا ابھی کس نے آ کر میرے کان میں یہ بات بولی مجھے سڈنلی یاد آیا کہ پانچ منٹ پہلے ہی تو میں نے مسجد میں یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آج عید کا دن ہے آج سب ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور عیدی دیتے ہیں بڑے اپنے سے چھوٹوں کو تو آپ مجھے عیدی میں مافی دے دیں اور اپنے گلے سے لگا لیں اور لگانا ایسی کہ مجھے پتا چلنا چاہئے کہ آپ نے مجھے گلے سے لگایا ماشاءاللہ سبحان اللہ اس کے بعد جی سارا دن گزر گیا عید کا رات کو جب میں اپنے روم میں لٹا تو اللہ تعالیٰ کی اس محبت کو یاد کر کے میں بہت سادہ رویا اس کے بعد دو سے تین دن گزرے اور میں اپنی جو لائف میں تھا اس میں بیزی ہو گیا اور شاید میں پھر سے جو تھا وہ نماز کے لیے نہیں گیا میری عادت تھی رات بھر جاگنا اور صبح دیر سے سونا تو ایک دن صبح کے چار بجرے تھے اس وقت پہ مجھے یہ بات یاد آئی کہ جب میں اپنے ٹینت سٹینڈر میں تھا تب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اقزام میں جو ہے وہ اچھے ماک سے پاس کر دیجئے تب اللہ تعالیٰ نے میری دعا سنی تھی اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے جو تھا میری زندگی میں اتنا پیارا جو موشتہ تھا وہ کیا یہ ساری باتیں یاد کر کے مجھے جو تھا وہ رونا آ رہا تھا میں اٹھا فجر کی نماز جو تھی میں نے ادا کی اور اس کے بعد جو تھا میں واپس سو گیا پھر تین بجے جو تھا میں اپنے پاپا کے پاس گیا تو میرے پاپا نے مجھ سے بولا کہ تم جو نماز نہیں پڑھ کر آئے ہو تو میں نے کہا نہیں میں ابھی اٹھا ہوں تو میرے ابو نے مجھے اشارہ کیا اور کہا کہ زندگی میں اگر کچھ پانا چاہتے ہو کسی قابل بننا چاہتے ہو اور جتنا تم پرشان رہتے ہو اگر اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو وہاں پر چلے جانا اور ابو جس جگہ اشارہ کر رہے تھے وہ جگہ تھی مسجد کیونکہ جہاں پر ابو اور میں کھڑے تھے اس کے بالکل سامنے مسجد تھی تو ابو نے مجھے مسجد کی طرف اشارہ کر کے جب یہ بات بولی تو ان کی بات میرے دل کو اور دماغ کو بلکل ہٹ کر گئی کیونکہ میرے ابو بھی ماشاءاللہ سے نمازی ہیں اور میری امی بھی یہ بات ابو کے بولتے ہی میں نے اسی دن سے جو تھا وہ نماز پڑھنا شروع کر دی اور وہ بھی فائف ٹائم کی اور یہاں تک کہ مجھے دس دن کے اندر جو تھا اس کے بعد جو آنے والے دس دن تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے دس دن کے اندر ماشاءاللہ سے تحاجد پڑھنے کی بھی توفیق دی اور فائف ٹائم کی نماز پڑھنے کی بھی یہاں تک کہ میں ایسا لڑکا تھا کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایک ٹائم کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے جس کو نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے وہ تک نہیں پتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو دس دن کے اندر فائف ٹائم کی نماز پڑھنا بھی سکھا دی اور تحاجد کی جو توفیق تھی وہ بھی ماشاءاللہ سے نصیب فرما دی اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت اپنے بندوں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نا وہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے سٹرانگ ہونا یہاں پر میں اجھے وہ والی بات یاد آگئی کہ اکثر ہم سے ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا جب ہم سیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سو قدم بڑھاتے ایک بار اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہیں محبت سے دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ستر مرتبہ اپنے بندے کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہیں وہ نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گلے لگا کر ان کو جو تھی ان کے امی کے دھرون نشانی ظاہر کی اور آج ماشاءاللہ سے یہ بھائی جو ہیں فائیو ٹائم کے نمازی بھی ہیں تہاجد گسار بھی ہیں اور ماشاءاللہ گناہ سے اور ہر انباس سے بہت زیادہ دور ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل بدل کے رکھ دیا اپنی محبت بھی عطا کی اور بہت زیادہ جو ہے اپنے قریب بھی کر لیا اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گی کہ ان کی امی کی جو دعائیں ان کے ساتھ تھی انہوں نے کہیں نہ کہیں ان کی بہت مدد کی کیونکہ ان کے پیچھے ان کی امی کی دعائیں تھی اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو تھا عید کے دن ان کی امی کے تھرو ان کو گلے لگا کر یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں اور بے شک اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے اور اللہ تعالیٰ کا ہدایت دینا اور اللہ تعالیٰ کا اپنے قریب کرنا دعا مانگنے کی توفیق دینا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور آپ سب لوگ ان کے لیے ان کے امی ابو کے لیے بہت بہت ساری دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے امی ابو کا سایہ ہمیشہ ان کے سر پر رکھیں ان کو بہت ساری خوشیاں نصیب ہوں بہت ساری کامیابیاں نصیب ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اور ہمیں صراط المستقیم پر چلنا نصیب فرمائے آمین سبح آمین اور یہ سٹوری نو نے میرے ساتھ رمضان سے بھی کافی پہلے شیئر کی تھی لیکن میں نے اس کو عید کے لیے ہی رکھا تھا کیونکہ یہ مجھے بہت ساری ہارٹ ٹچنگ سٹوری لگی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت جو موجتہ تھا وہ ان کے زندگی میں کیا اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارا جو بہترین عجر ہیں وہ عطا کریں آمین سمہ آمین اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتی ہو نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی